السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کچھ بھی کر لیں کسی بھی طرح کی تیاری کر لیں عمران خان کو روکا ہی نہیں جا سکتا جماعت کو کل ادم قرار دے دیں بلے کا نشان پیڈیا اسے چھین لیں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ رہے جس طرح کی تیاری کر لیں اس طرح کا عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر پلان بنا لیا ہے یہ وہ پلان ہے جس کو مخالفین بھی مان گئے ہیں کہ کیا اچھا پلان ہے اس پلان کے مطابق تو عمران خان کو روکا ہی نہیں جا سکتا کچھ کرلے اسٹیبلشمنٹ کچھ کرلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ماں سوائے اس کے کہ مارشلہ لگا دیں جنرل آسم منیر مارشلہ لگا دیں تاکہ الیکشن ہی نہ ہو قیامت کی صبح تک الیکشن نہ ہو پھر تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر کچھ بھی کر لیا جائے عمران خان کو روکا ہی نہیں جا سکتا ہر طرح کے ہتھکنڈے ازما لیے جائیں یہی وجہ ہے کہ بدماشیہ شدید گبرائی ہوئی ہے ابھی بھی مریم اور انزیب نے پریس کانفرنس کی اور وہی ٹیپیکل گالم گلوچ اور بکواسیات جس طرح کی وہ ٹی وی پر آ کر کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا مریم نواز کے سیل میں کیمرے لگے ہوئے تھے شباز شریف کو صاف پانی والے کیس میں بلا کے دوسرے کیس میں گرفتار ہوا کر لیا نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں آپ نے دیکھا کہ جج وارس علی جو ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے راولپنڈی کے ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا او ایس ڈی یعنی جس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہو جو کوئی کیس نہیں سن سکتا اور ہٹایا کس وجہ سے ہے کیونکہ سترہ نومبر کو انہوں نے ایک حکم دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹری دفاع کو عوضے سے ہٹایا جائے اور کیوں سیکرٹری دفاع کو ہٹایا جائے چوبیس نومبر کو انہوں نے اٹورنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کیا تھا کہ چوبیس نومبر کو آپ وضاحت بھی کریں اور سیکرٹری دفاع کو عودے سے ہٹائیں اب سیکرٹری دفاع تو عودے سے نہیں ہٹے نہ اٹارنی جنرل نے آکے عدالت کو مطمئن کیا بلکہ وہ جج جنہوں نے یہ کہا تھا ان کو ہی عودے سے ہٹا دیا گیا جرم کیا تھا ججوار سلی کا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ فوج کس قانون کے تحت کاروبار کر رہی ہے کس آئین کے مطابق کس قانون کے مطابق کس طرح فوج نفع کماتی ہے کس طرح سے وہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اگر جاری رکھے ہوئے ہیں تو کس قانون کے مطابق فوج بزنس کر رہی ہے اور اگر بزنس کر رہی ہے تو کیا کماری ہے کیا نہیں کماری حکومت کو پتا ہونا چاہیے عدالتوں کو پتا ہونا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 245 فوج کے کردار اور کام کی نویت کا واضح تائین کرتا ہے آرٹیکل 245 کے مطابق فوج وفاقی حکومت کے انڈر ہے ایک زیلی ادارہ ہے تو یہ ادارہ کیسے میریجز ہال چلا سکتا ہے سیمٹ بھی بنا رہا ہے پلوٹ بھی بیچ رہا ہے ڈیری فارم بھی چلا رہا ہے سکول بھی بنا رہا ہے اس نے اپنے بینک بھی بنائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے بزنس ہیں کوئی پچاس کے قریب بزنس ہیں جو فوج کر رہی ہے آگر وہ کس قانون کے تحت یہ بزنس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے تو یہ سوال انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کریں اب ناظرین اکرام اس کی وضاحت نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ سیکرٹری دفاع جس کے انڈر ہوتا ہے آرمی چیف جبکہ سیکرٹری دفاع کس کے انڈر ہوتا ہے وزارت دفاع کے وزیر دفاع کے اور وزیر دفاع کس کے انڈر ہوتا ہے وزیراعظم کے تو آرمی چیف قانون کے مطابق وزیراعظم سے تین چار درجے نیچے ہوتا ہے وزیراعظم پھر وزیرا دفاع پھر وزیرا دفاع کے نیچے سیکرٹی دفاع اور اس کے نیچے آرمی چیف اور پھر آرمی چیف کے نیچے فوج اور دیگر ایجنسی ہیں لیکن آپ دیکھ لیں آرمی چیف کی طاقت آپ جانتے ہیں وہ ایک وزیراعظم کو پکڑتا ہے اور رجیم چینج کر دیتا ہے اب ایک جج نے ان سے پوچھا کہ کیوں بزنس ہو رہا ہے اس پر ان کو ہٹا دیا گیا ہے اب میں یہ اب اس میں ایک پشیدہ پیغام ہے کہ خبردار ہم سے کوئی کچھ نہ پوچھے یہ دوسری ع عدالتوں کے لیے بھی پیغام ہے قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر کوٹس کے ججز کو بھی پیغام ہے کہ خبردار ہمارے راستے میں نہ آنا لاہور ہائی کوٹ نے ہی اپنے جج کو فارق کیا ہے او ایس ڈی بنایا ہے کیونکہ یہ سوال انہوں نے پوچھا بارل یہ معاملہ ہوا دوسری جانب ناظرین اکرام اس وقت بند کمروں میں شدید گبرہت ہے گبرہت یہ ہے کہ عمران خان کس طرح جیل سے بیٹھ کر جیت سکتے ہیں حامد میر بڑے صحفی ہیں بڑا نام ہے پاکست پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے اندر ایک بڑا کردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر الیکشن کی منصوبہ بندی کر لی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی وکیل کے ذریعے میرے پاس یہ انفومیشن پہنچی ہے کہ جو عمران خان کا پلین ہے اس کی وجہ سے آپ کسی بھی طرح سے نہ تو عمران خان کا ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں نہ جماعت آپ کچھ کاری نہیں سکتے نہ جہانگیر ترین کامیاب ہو سکتا ہے نہ پرویز خٹک کامیاب ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان اٹھا دیں پی ڈی آئی کو بطور پارٹی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیں اس کے متعلق بھی عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رکھی ہے پھر شوکت پراچہ آج نیوز پر پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پلین یہ ہے کہ دو سو وقالہ جو تگڑے وکیل ہیں جو وفدار ہیں پارٹی کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ٹکٹس دیا جائیں اچھا سپوز کریں اگر ان کو ٹکٹ دی گئی اور پی ڈی آئی پر پبندی لگ گئی بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا ٹکٹ دے دیئے ہیں پہلے تو وہ لوگ جو جھکنے والے نہیں ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ ہٹنے والے ہیں جو دبانگ تگڑے اور دیلیر ہیں وکیلوں پر ہاتھ ڈالنا تو کوئی خالا جی کا وڑا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ایک اور لائر مومنٹ شروع ہو جائے لہذا انہوں نے دو سو وقالہ کی لسٹ مرتب کی ہے ان کی چھان بھی ان کی جا رہی ہے کہ کس کے اندر کتنا دھام ہے کیا سارے وقالہ شیر عفضل مروت جیسے ہیں سٹینڈ لے سکتے ہیں شیر عفضل مروت نے پچھلے ایک ہفتے میں پانچ سے چھے وکٹنگ رائی ہیں اور ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے اعتماع کی ہیں تو جو تگڑے دیلیر وکیل ہیں دو سو ان کو الیکشن کے لیے اتارا جائے گا اب اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا اگر پارٹی پر پبندی ہوتی ہے اور عمران خان جیل میں ہی رہتے ہیں میکسیمم تو یہی کر سکتے ہیں الیکشن تو ہونا ہے الیکشن تو کوئی بھی لڑ سکتا ہے اب ہوگا کیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سپوز کریں میرے پاس یہ پی ٹی آئی کے لسٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہلکہ فلان وہاں سے فلان وکیل عمران خان کے امید ہوا رہے ہیں پی ٹی آئی پر بے شک پبندی ہے بلے کے نشان پر بے شک پبندی ہے بے شک اس وکیل کا انتخابی نشان مور ہے فار ایکزمپل اس کا انتخابی نشان بلی چوہا گیدر جو مرضی ہے تو کہا جائے گا کہ فلان حلقے سے جو فلان امیدوار ہے وہ عمران خان کا نامزد کرتا ہے لہٰذا جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں انہوں نے اس بندے کو ووٹ ڈالنا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے 200% ووٹ دیں گے حامد میر کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پیغام تو پہنچ جائے گا کہ فلان امیدوار عمران خان کا امیدوار ہے وہ کہتے ہیں پھر پی ٹی آئی کا ووٹر اسی شخص کو ووٹ دے گا جس تک یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک اور جہنگیر ترین کے امیدوار کو نہیں دینا یہ بھی ساتھ واضح کیا جائے گا حامد میر نے کہا کہ آئی پی پی یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے اگر انتخاب لڑنا ہے تو اپنے نام اپنی کارکردگی یا اپنی ریپوٹیشن پر الیکشن لڑنا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ انہیں نہیں ملنا لہذا یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کو روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے عمران خان کو کسی طرح نہیں روکا جا سکتا چاہے نون اور کاف ایک ہو جائیں چاہے اس سے بھی زیادہ گرفتاریاں ہو جائیں چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو روکنا اس وقت امپوسیبل ہو چکا ہے اس وقت بہت سی نئی تازہ خبریں بھی آ رہی ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل بھی جاری ہے جس میں لگتا ہے کہ آسٹریلیا کا پلڑا بھاری رہے گا کیونکہ انڈین ٹیم بیٹنگ میں اچھی کارکردگی جو ہے وہ نہیں دکھا سکی اور تین سو سے پہلے ٹھوس ہو گئی ہے بہرحال اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا